جب مرگلہ اور خیبر کی شادی ہوئی تو دوہزار ایک میں ان کا بیبی ہوا کلٹس شاید ہی کوئی پاکستانی ہوگا جس کو کلٹس کا نام نہیں پتا ہوگا پھر بہت سارا ٹائم گزر گیا حکومتیں چینج ہو گئیں اور آمیر بھائی نے کچھ شادیاں بھی کر لی جیپنیز گاڑیاں بھی آگئیں فائنلی سوزوکی کو غیرت آئی سترہ سار بعد کہ تھوڑا شیپ چینج کر لیتے ہیں اس اپیسوڈ میں ہم کمپیر کریں گے پرانی کلٹس اور نئی کلٹس ٹائم ٹو کمپیر کلٹس کے ایکسٹیریئر پہلے ہم پرانی کلٹس کی بات کرتے ہیں جیسے مہران میں سوزوکی نے صرف نوز جوب دے دیا فرنٹ کی کچھ چیزیں چینج کر لی ویسے یہ گریل پہلے نہیں ہوتی تھی پھر یہ گریل ایڈ ہو گئی لائٹیں تھوڑی انہوں نے چینج کر لی بات مور لیسس سیم کار کلٹس صرف پاکستان میں آپ کو ملے گی کہیں بھار آپ کو ڈیفرنٹ ویریشن ملے گیا پر کلٹس وز میلی پاپلر اینڈ سولد ان پاکستان سترہ سال تک ایک ہی گاڑی چلی ہے آپ نوٹس کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہیڈ سپیس تھوڑا کام ہے کمپیر تو اس کار اس کار اس کار اس کار مچ ہائیر کار گراؤن کلیرنس بھی اس کا بہتر ہے یہ گاڑی جب آئی تھی اب اس کی بات کرتے ہیں اس مور آن اگلوبل سکیل دنیا کے کونے کونے میں آپ کو یہ کلٹس دکھے گی یہ بھی یہ بھی جیپنیز بھیویویو جیپنیز بھیویو سکیلی ہے کھڑیت غریل بدہ بھیو آپ کو گھردی ہو requirement کھڑیت ان گھر ہیڈ جب بھی کونٹس یہ دکھتا ہے اس بھی ، خونہ جبof کلٹس دکھےور اسے مور نیو ایج سیکسی ارکار ایسا یہاں ایکسٹیریر ویسے اب ہم بات کریں گے بیلڈ کولیٹی کی کمپیرزن میں بہت سارے میرے دوستے جو بولتے ہیں جانی تیری کو پتہ نہیں ہے یہ پورانی گاڑی ہے نا یہ ہارڈ ہے ہارڈ ہے لگتی نہیں ہے سیف ہے اور یہ نئی گاڑی پیپر جانی پیپر تو یہ بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہارڈ is always not better ہارڈ دوسری چیزوں میں بیٹر ہوگا پر گاڑی میں ہارڈ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایڈوانس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے ایٹ مائٹ بی لکنگ کے پتلا ہے پر نہیں اس مٹیریل اس بیٹر اس سیفر اس گاڑی میں آپ کی فیملی سیف رہے گی اس گاڑی میں آپ ایک سٹیل ڈبے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور جب لگے گی تو دوسرے بندے کو بھی محسوس ہوگا اور آپ کو بھی محسوس ہوگا سو یہ آپ ٹیسٹ نہیں کیجئے گا آپ ایکچولی تیکنالوجی دیکھیں ایرو ڈائینامک چیزیں دیکھیں کہ بیلنس گاڑی کا کیسا ہوتا ہے یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے دیکھ لیں بابا سوزوکی کو ہم نورملی بہت بیش کرتے ہیں پر سوزوکی فائنلی دیر آئے درست ہے سترہ سال بعد آپ نے اپگریڈ کیا ہے پر دس نور لوگ دیکھتا ہے دی اول کلٹس دیکھ سکتے ہیں دیش بورڈ کالٹی ہے ایر بیگز ہیں 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 بیگز ہیں بیگز ہیں سترہ سال بعد آپ نے کچھ تو کر لیا اب ہم بات کریں گے نیو کلٹس کی کپیسٹی کے بار میں آریف جو سکرپ رائٹ ہے ہمارا اس سے پوچھا کتنی کپیسٹی ہے مجھے لیٹروں سے نہیں بتاؤ لوگ کتنے فٹ ہوں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم جا رہے ہیں ہیدرباد مچھی کھانے اپنے دوستوں کے ساتھ آجا وکار یونیس کرس گیل آجا مفتے ہر چیز پہ آجاتا ہے پیسے دود ہوئے گا لائن میں بھی لگے گا کاتا چھو رہا ہے کاتا چھو رہا ہے دوستو اب ہم نیو کلٹس جو ہے اس میں ہم اندر بیٹھیں اپنے car first expert کے ساتھ اور ہم ان سے پوچھیں گے what do you rate کلٹس میں کیونکہ دو ویرینٹس ایک automatic ایک manual ہے manual is a better car i'd rate it 6.5 maybe but for the automatic i'd rate it 4 yeah کیونکہ اس کا مسئلہ یہ اس میں کسی technology آئی ہے AGS کی دنیا بر سے بند ہو چکی بھی ہے اس میں ایک slight bit of delay آتا ہے gear shifting کے اندر پس یہ بہت زیادہ پانی کے اندر پس یہ بہت زیادہ پانی کے اندر بہت دیدری چلی جاتی ہے خراب ہو گئی تو پانچے لاکھ رو پاہ خرچہ ہے and that's a big shift from the old cultures to a new culture because پرانی کلٹس بہت بہت sturdy تھی بہت یہ practical تھوڑی زیادہ مگر اس میں تھوڑی سی timing delays ہاں fuel efficiency wise اگر دیکھا جائے تو it is one of the most efficient cars out there in the pakistani market کچھ دیتی ہے یہ manual 14 to 15 caverage دیتی ہے automatic 12 to 13 caverage دیتی ہے صحیح okay so your ratings again 6.5 for the manual and 4.4 actually for the automatic so get the manual that's what we recommend bye bye guys that was our episode see you next episode zero ڭیرِ ڈیرنی موسیقی